مل بھر میں پہلا روزہ گھروں میں سہری کے لیے خصوصی احتمام کیا گیا ہوتلوں میں بھی لوگوں کا رش رہا مل بھر میں مساجد کی رون کے بڑھ دیں کرونا اے سو پیس کی پابندی کے ساتھ نماز ترابی کی ادائی کی نیکیوں کا موسم بہار رحمتیں اور برکتیں بے شبار آگیا ہے ماہ سیام حمد و سنہ اور کوالیا خصوصی ذکر و اسکار علمہ اکرام سے ہوگی سیر حاصل بعد سجے کا خصوصی دستر خان سپیشل رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ذریعے سہر رات دو بچ کر تین منٹ اور افطار پانچ بچ کر تین منٹ پر نائنٹی ٹو نیوز ہوگا آپ کے ساتھ رمضان کی آمد پر پوری قوم اور ملت اسلامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر آزم عمران خان کا رمضان المبارک کے موقع پر قوم کے نام پیغام کہا گزشتہ رمضان میں قوم نے جیسے کرونا وبا کو روکا وہ قابل ستائش ہے رمضان میں سو پیس پر عمل کرنا ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے ہمیں متحد ہو کر اس نازک صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا مذہبی جماعت ایک طرف مذاکرات دوسری جانب مارچ کی تیاری کر رہی تھی وزیر آزم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو چوبیس گھنٹے اہم ہیں امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے معاہدہ کے مطابق مذہبی جماعت کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے پنجاب بھر میں امن و امان برقرار رکھنے اور بند راستے کھلوانے کے لیے اقدامات وزیر آلہ کا کہنا ہے بربت کاربائیوں سے بیشتر راستے با حل ہو چکے پیپاکی کابینہ کی لاہور، راولپنڈی، گجنوالا، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تائیناتی کی منظوری فبا چوہدری کا کہنا ہے معاملات قرم طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں کوئی گروہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کسی کی رہائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ملک بھر میں احتجاج سے پیدا حالات جلد بہتر ہو جائیں گے وزیر داقلہ شیخ رشید کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کی وفاقی وزیر علی سیدی کہتے ہیں حالات کنٹرول میں وزیر آزم تمام صورتحال سے آگاہ ہیں امید نہیں تھی وہ باپ کو باپ بنائیں گے فیصل رحمان کی پیپلز پارٹی پر تنکی پیڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی اور این پی سے مکمل احترام کے ساتھ وضاحت مانگی تھی اس سیفوں پر نظرسانی کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر شکوے دور کر سکتے ہیں متعاربات سننے کے لیے تیار ہیں کسی بھی پارٹی سے دو بندے نکل جائیں تو پارٹی ختم نہیں ہوتی مولانا فضل الرحمان نے انتہائی نامناسب بات کی کہ باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے امید ہے الفاظ واپس لیں گے کمرزمان قائرہ کا کہنا ہے باپ ارکان سے ووٹ لینے کی بات حقائق کے برعکس ہے کیا پیپلز پارٹی نے گیلانی کو آپوزیشن لیڈر بنا کر بہت بڑا گناہ کر لیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چارٹر کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے امکانات کم ہونے لگے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اوڑوں سے اس ٹیفے فضل الرحمان کو بھیج دیئے نونلی کا پیپلز پارٹی اور اے ان پی ٹیفوں پر سخت رد عمل احسن اقبال نے شہری رحمان پرویز اشرف پمرزوان کائرہ اور نیا افتقار کو پی ڈی ایم ووٹس ایپ گروپ سے نکال دیا پی ڈی ایم کا حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیاں وفاقی وزیر فباہ چوہدری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو روٹے محبوب کی طرح ووٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا اس ٹیفوں کی سیاست ختم ہو گئی پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے والوں کا نقصان ہوتا اپوزیشن کو انتقابی اصلاحات کے لیے مل بیٹنے کی دعوت دیتے ہیں وزیر آزم کو ہم خیال گروپ کا خط جاہگیر کرین کے معاملے پر تحقیقاتی ٹیم بنانے کا مطالبہ ہم خیال گروپ نے حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے عمران خان سے وقت بھی مانگ لیا تہا مقالفین وزیر آزم کو گمراہ کر رہے ہیں جاہگیر کرین کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے خط پر چھے ارکان قومی اسمبلی اور انیس ارکان پنجاب اسمبلی کے دستخط چیمن سینٹ الیکشن کے خلاف یوسف گلانی کی اپیل کی آج سماعت ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل کے لیے ڈیویزن بینچ تشکیل دے دیا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک جاہنگیری سماعت کریں گے سنگل بینچ نے گلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جیمنی کے دو روزہ دورے کے بعد وطن وافس روانہ شاہ محمود نے دورے میں جیمن وزیر خارجہ اور پارلمنٹ کے صدر سمیت عالی حکام سے ملاقاتیں کی پجارت سماعہ کاری تورنائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال اور پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا پاکستانی کپتان بابر آزم کہتے ہیں دوسرے میچ والی غلطیاں نہیں دوہرائیں گے سیریز کا پہلا میچ پاکستان دوسرا میزبان ٹیم نے جیتا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیب کر پائیں گے تو یہ کون سا کام ہے کہ کٹن آپ امپورٹ کر رہے ہیں چینی آپ امپورٹ کر رہے ہیں گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں پالیسی کونسی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو رلیف دے پائیں لہذا ہم آپ کی اس ایکانومی کی پالیسی کو اور ایکانومی کو کسی کے حوالے کرنے کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں اس پہ مزید یہ کہ سٹیٹ بینک جو پاکستان کا بینک ہے جو ریاست کا بینک ہے جو لوگوں کا بینک ہے جو بینکوں کا بینک ہے جس کے پاس نوٹ چھاپنے کی جس کے پاس پوری پالیسی بنانے کی کا اختیار ہے اس کو پارلیمانی عدالتی اور پاکستان کے جو عوامی فورمز ہیں ان کے دسترس سے باہر نکالا جا رہا ہے اور وہ اب عالمی اداروں کے جنڈے پر یعنی صرف نفع نقصان کی بنیاد پر فیصلے کرے گا وہ سرمایہ داری نظام کی ضرورتوں کے مطابق فیصلے کرے گا اور حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے عالمی ادارے جب پریشر ڈالتے ہیں لوکل اکانومی جب پریشر آتا ہے تو عوام کی ضرورتوں اور ان دباؤ کو ایک کشن کے طور پر حکومتیں ابزاب کرتی ہیں اور عوام کے حق میں فیصلے کرتی ہیں ہمارے دور میں حفیظ شیخ صاحب بھی رہے آئی ایم ایف ڈیل بھی ہوئی لیکن ہم نے پاکستان کے عوام کی ڈیڑھ سو فیصد تنخواہیں بڑھائی ہم نے سو فیصد پنشنیں بڑھائیں ہم نے بیری دن انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہم نے اس ملک کے کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمتیں دیں ہم نے پاکستان کے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کیے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا روزگار دیے جس کے نتیجے میں نہ صرف مارکٹ میں بہتری آئی بلکہ گورمیٹ کے ریونیو میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا اور آج کی حکومت نہ ریونیو پورا کر پا رہی ہے نہ ٹارگٹ پورے کر پا رہی ہے اور یہ پاکستان بدلنے چلے ہیں موسیقی